بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد کامران ہے اور سکولرشپ چیز کی آج کی ویڈیو میں ہے ایک دفعہ پھر ہم سیم ٹوپک کی اپیسوڈ 3 بناتے ہیں کہ میرے سبجیکٹ کا میرے مضمون کا کوئی سکولرشپ نہیں ہے میری فیلڈ کا کوئی سکولرشپ نہیں ہے اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہے وہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے گیو اپ کر دیا ہے اور کوئی جملہ کہیں سے ان کے کام میں پڑ گیا کہ جی جناب اس فیلڈ کا تو سکولرشپ نہیں آتا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ بات بلکل بھی حقیقت کے قریب تری نہیں ہے میں پہلے بھی دو ویڈیوز میں اور اس کے علاقے بھی ویڈیو میں وضاعت کر چکا ہوں کہ آپ کا سبجیکٹ اور آپ کی فیلڈ کوئی اتنی یونیک نہیں ہے کہ جس پہ دنیا نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے یا وہ پڑھائی نہیں گئی یا اس کے لوگ موجود نہیں ہیں جو کام نہیں کر رہے ایسے ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں جہاں وہ آفر نہیں ہو رہی تو اس فرق صرف یہ ہے کہ آپ کا جو سرچ کرنے کا طریقہ ہے اس کے اندر ایک پروپر ٹارگٹ پہ وہ ہٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ نے اپنے ذہن کو براڈ نہیں کیا آپ مثال کے طور پر ڈھونڈ رہے ہیں پی ایش ڈی فیزکس اور اب آ جاتا ہے ٹائٹل آ جاتا ہے موڈلنگ آف ایکس ویزی بیٹیریل ان ایکس ویزی تینکس ہے اس طرح کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو بیسی کے لئے تو فیزکس کا ہی ہے لیکن جب تک آپ کو ٹائٹل نہیں ملے گا تب تک آپ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی میری تو فیلڈ کا چیز آتی نہیں ہے اب میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں کہ ایک پروگرام میں نے ایراسمس منڈس کے کیٹالوگ سے نکالا ہے یہ میں نے کیٹالوگ اور ایراسمس منڈس پر اپلائی کرنے کی مزاد ایک سیپلیٹ ویڈیو میں کر دیا ہے چینل پہ وہ آپ کو مل جائے گی پروگرام میں کلائمٹ چینج اینڈ ڈیوارسٹی سسٹینیبل ٹریٹوریل ڈیویلپمنٹ اس پروگرام کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے اس کو چوز کرنے کا مقصد یہ تھا اس کے اندر علومنائی کے بارے میں انفرمیشن ہا لیڈی دی ہوئی یہ ایمبیسٹر دی ہوئے ہیں اور بعض پروگراموں میں ویب سائٹ پر نہیں دیئے ہوتے لوگ تو آپ لنکڈین کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں وہ میں ایک الگ ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا یا فیس بک کے اوپر انہوں نے ایز ایچیومنٹ جو ہے دیا ہوتا ہے کہ ایکس ویزی سٹوڈنٹ گریجویٹڈ ای بلانگ ٹو دس کنٹری اس کا نام پھر آپ گوگل کریں تو آپ کو اس کی پروفائل وغیرہ ملنا شروع ہو جائے گی ہم چلتے ہیں علومنائی وال پہ یہ پروگرام ہے کلائمٹ چینج انڈ ایورسٹی انڈ سسٹینیبل ٹیرسٹوریل ڈیویلپمنٹ لیٹس سی یہ اس علومنائی کو ہم اپن کرتے ہیں یہ سوشل پروٹیکشن آفیسر ہیں ایف اے او میں اور انہوں نے کون سی ایجوکیشن کی ہے یہ ایجوکیشن دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا ہے ماسٹر ڈگری اکنامکس میں یہ وہی ماسٹر ہے ای 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 ڈی ای ڈی ای اس کو انہوں نے کیونکہ یہ ڈگری ٹیٹل ہوگا نہیں لیکنڈین کے پاس تو اس سے قریب تک جو ہے اس نے سیلیکٹ کر لیا ہے ایس ڈی ای ڈی ای ماسٹر اس کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے انہوں نے کام کیا کیا ہے کام بسیکلی اس کے اندر مینچن ہوگا تھوڑی اٹریل سے پڑنا پڑے گا اور یہ تین یونیورسٹی ہیں مل کے کروار یہ تین چار ایک پیڈووہ کیجو کیجو ایل سن سوربون فرانسوال یونیورسٹی اور یو سی بی ڈی جب یہ بیلجیم کی یونیورسٹی کیجو لیوین میں گئے تو انہوں نے اس کا ٹائٹل دیتی ہے لینڈ یوز پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کیونکہ اس یونیورسٹی کا فوکس ہی ہوگا اور ماسٹر کرنے سے پہلے آپ دیکھیں بیچلر جس کی بیس پر ان کا داخلہ ہوئے وہ ڈگری ہے انٹرنیشنل انٹرکلچرل کمیونکیشن تو اس ڈگری کی بیس کے اوپر ان سٹوڈنٹ کا کلائمٹ چینج اور ڈیورسٹی سسٹینیبل ٹیرسٹوریل ڈیویلومنٹ پروگرام کے اندر داخلہ ہوا ہے یہ ڈگری پیورلی سوشل سائنس آرٹس کی فیلڈ سے بلانگ کرتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سٹوڈنٹ کلائم کرتے ہیں جی اس کے تو ہمارے جو ہے نا وہ سکولرشپ ہی نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ میں نے ایک اور پروفائل کھولنے کوشش کی اس کا لنک ختم ہو چکا یہ نٹالے پنٹو الوارو سٹوڈنٹ ہیں ان کی پروفائل کھولتے ہیں اور سیدھا چلے جاتے ہیں ہم نیچے ایڈوکیشن پہ انہوں نے ایڈوکیشن کے بارے میں بیچلر نہیں مینچن کیا تو اس سے ہمیں اتنی زیادہ کچھ پتہ نہیں چلے گا ایک اور سٹوڈنٹ کی پروفائل کھولتے ہیں اور سیدھا چلے جاتے ہیں ہم ایڈوکیشن پہ ایڈوکیشن کے اندر یہ پروگرام تو مینچن کر دیا بیچلر ڈگری کی گئی ہے جناب فیکلٹی آف ایگری کلچر لیٹرس اینڈ فیلوسفی ایڈوکیشن اینڈ پولٹیکل سائنس کے اندر سے یہ ڈگری جو ہے یہ ایٹالین میں ڈائٹر لکھا ہوئے اس کو نہ سلیٹ کرتے ہیں انٹر فیکلٹی ان ڈیویلیمنٹل کوپریشن یونیورسٹی آف پیڈووہ سے انٹر فیکلٹی کوپریشن سامٹھنگ ڈگری ہے یہ بھی ایگری کلچر لیٹرس فیلوسفی سوشل سائنسی سے ریلیٹڈ ہے تو اس پروگرام کے بعد جو ہے ان کا داخلہ جو ہے اس کے اندر سسٹینیبل تیریٹوریل ڈیویلیمنٹ پروگرام کے اندر ہو گیا ہم رینڈم لی کوئی دو سٹوڈنٹ اور دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی ویڈیو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے میری کوشش ہوتی ہے بہت شارٹ ویڈیو بنائی جائے اس سٹوڈنٹ کی جب ہم پروفائل دیکھتے ہیں بیچلر ڈگری کی ہے بیچلر ڈگری ان جیوگرافی جیوگرافی میں بیچلر ڈگری ہے اور پوست بیچلر ڈگری انوارمنٹل مینجمنٹ ریجنل دیولیمنٹ اور اس کے بعد ماسٹر سسٹینیبل تیریٹوریل ڈیولیمنٹ اس کے اندر داخلہ ہو ہے اب دیکھتے ہیں کتنے بروڈ رینج آف ڈگری سے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ اینا فلورنسیا کوئی سٹوڈنٹ ہے اس کی بیچلر ڈگری جو ہے وہ ہے جناب لائسنس بیشلر ڈگری ان اکنومکس یا اکنومکس ان مینجمنٹ تو اس کے بعد یہ ماسٹر ڈگری کے اندر ایڈمیشن ہوگا ہے یہ قطع ریزے سمتنگ سٹوڈنٹ کا نام ہے جس سے ہماری غرص نہیں ہے نام سے اور بیشلر ڈگری ان انٹرنیشنل اکنومکس اب دیکھ سکتے انٹرنیشنل اکنومکس والے جو ہیں وہ ماسٹر کورس ان سسٹینیبل ٹیریٹوریل ڈیویلپمنٹ جو ہے اس کے اندر ایڈمیٹڈ ہیں اس طرح یہ ایکسپینئنس میں میں نے غلطی سے کلک کر دیا ہم ایڈوکیشن دیکھ لیتے ہیں یونیورسٹی پولینڈ کی کوئی یونیورسٹی اور بیچلر آف اکنومکس سپیشلائزیشن ان ایربن مینجمنٹ اور سپیشل اکنومی اس کے اندر ڈگری کی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے داخلہ ہو گیا یہ کوئی چانیز سٹوڈنٹ ہے اس کے علاوہ یہ مسلم سٹوڈنٹ ہے کسی کنٹری کا ہم جلدی جلدی ان کی پروفائل آورویو کر لیتے ہیں تو اس کے اندر اتنے زیادہ سٹوڈنٹ موجود ہیں کہ ہم بیچ فائیو بیچ سکس جتنے زیادہ آپ سٹیڈی کرنا چاہیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اتنی براڈ فیلڈ سے جو ہے نا وہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہ ایڈوکیشن شو ہو گئی ہے اس میں جلدی جلدی کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے اور یہ سوشیالوجی کے اندر جو ہے ہیومن سائنسیس سوشیالوجی کے اندر بیچ سٹوڈنٹ کی یہ سٹوڈنٹ اویلیبل نہیں ہے اس کے علاوہ یہ سٹوڈنٹ کی جو ڈگری ہے ایڈوکیشن اس کے اندر نیلک سنگاپور مینجمنٹ یونیورسٹی تو سمتھنگ رلیٹیو مینجمنٹ علینا سمتھنگ نام ہے سٹوڈنٹ کا اس کے جو ڈگری بیچ سٹوڈنٹ انٹرنیشنل اکنومکس کی ہے یہ وانگ جو سٹوڈنٹ ہے ان کے بیچ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے کمیونکیشن جرنلیزم اینڈ ریلیٹر پروگرام بیچ سٹوڈر آف کامرس پھر اسی چیز کو دوبارہ ٹائٹل دیا گیا انٹرنیشنل فائنانس تو یہ ڈیفرنٹ جو ہے مائنر مائنر کورسز کیا جاتے ہیں اس کے اندر اب یہ جرنلیزم والے اور محس کمیونکیشن والوں کے بھی اس کے اندر ایڈمیشن ہو چکا ہے الریڈی پھر سٹوڈنٹ کہتے ہیں ہماری تو ڈگری اویلیبل نہیں ہے یہ بی بی اے والے کی ایڈمیشن جو ہے وہ اس پروگرام میں ہو چکا ہے یہ میں نے اگزیمپل سے آپ کے سامنے ریالیٹی کے ساتھ واضح کر دیا ہے اس طرح ایک منٹ رہ گیا اس ویڈیو کا ای ٹھنک سو اور یہ سٹوڈی کمیونٹی اینڈ ریجنل پلاننگ کی ڈگری جس بندے کے پاس تھی یہ آرکیٹیکچر کی ڈگری تھی اس بندے کا اس پروگرام کے اندر ایڈمیشن ہوا ہے اور میرے پاس یہ ختم ہو گئے تھوڑا سا ٹائم اور ہے تو ایک بندہ اور دیکھ لیتی ہیں جس میں مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ آپ کی ڈگری ایویلیبل ہے بس آپ ہے وہ آہ گیو اپ کر کے بیٹھے ہوئے انڈر گریجویٹ ڈگری انگیسٹرونومک سائنس گیسٹرونومی سائنس یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ یہ کون سی سائنس ہے لیکن یہ اس نے لکھا ہوگا ہے فوڈ اکنومکس فوڈ سوسائٹی سمکھی ریلیٹی ٹو آپ نے بس موٹیویشن میں شو کرنا ہے کہ یو آر دیس اور آپ جو ہے ایکس وی زی پروگرام اپنے ڈیزائیڈ پروگرام کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں اور کس طرح سے ریلیٹیڈ ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے بعد بہت سار سٹورنٹ کا ذہن جو مزید اوپن ہوا ہوگا اور وہ اس طرح سے ریڈنگ کر کر کے اپنے لوگوں کو اپنی فیلڈ کے لوگوں کو یا اپنے ڈیزائیڈ پروگرام کے لوگوں کو پڑھ کے انتازہ لگا لیں گے کہ ان کے اندر کتنا پوٹینشل ہے اور وہ کہاں کائن رول ہو سکتے ہیں میری باتیں سننے کے شکریہ میں ہوں محمد کامران اور سکولرشپ چیز کا مقصد جو ہے وہ آپ کو بہت ہی اتھینٹک ٹو دا پوائنٹ انفرمیشن پروائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ بھی جو ہے سکولرشپ حاصل کر سکے